السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور یہاں پر آج میں حدیبیہ کے علاقے میں موجود ہوں خاص طور پر اس جگہ پر میں موجود ہوں جہاں پر سلح الحدیبیہ ہوا تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کی ساتھ آئے تھے عمرہ کرنے کے لئے اور اس جگہ پر آ کر بیٹھے تھے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً یہ مکہ سے دو کلومیٹر دور ہی ہے اس کے بعد پھر مکہ یعنی حرم کی حد شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لئے آئے تھے اور حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا کافی لوگوں کو آپ لوگوں میں سے سنا ہوگا حدیبیہ کا تو اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر حدیبیہ کے علاقہ حدیبیہ پہ ایک نظر دالیں آپ اس علاقے کا نام ہے الحدیبیہ سلح الحدیبیہ یعنی برگی ہوا تھا سلح الحدیبیہ ایک ایگریمنٹ تھا مسلمان اور مشرقین مکہ پوریش کے درمیان یہ دیکھیں یہ مسجد شمیسی ہے الحدیبیہ یہ دیکھیں یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں دیکھیں یہ جگہ ابھی مکہ اس طرف ہے موسم آپ کو نظر آ رہا ہوگا مکہ کا اور یہ جدہ کی سائٹ ہے یہاں پر موسم تھوڑا مختلف ہے تو یہ دیکھیں یہ سلح الحدیبیہ کی جگہ ہے یہ مسجد یہاں پر ایک نئی مسجد بنی ہوئی ہے وہ میں آپ کو لوگوں کو بھی دکھائی تھی لیکن یہ جو بورڈ ہے میں یہ بورڈ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ والا لال بورڈ اور یہاں پر یہ کچھ دکانیں بنی ہوئی ہیں جب حج اور رمضان کا سیزن ہوتا ہے تو یہاں پر ان دکانوں پر ہدایہ وغیرہ بیچتے ہیں یہ دیکھیں ہدایہ الحرمین عربیہ للہدایہ تو یہاں پر کافی زوبار آتے ہیں جب رمضان یعنی کہ عمرہ اور حج چل رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ یہاں پر رائش ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ ویڈیو پاؤز کر کے یہ پڑھ سکتے ہیں ویسے تو حدیبیہ کا واقعہ تھا بہت لمبا واقعہ ہے میں پورا یہاں پر نہیں سنا سکتا کیونکہ یہاں پر میں صرف آپ لوگوں کو ابھی زیارت کروا رہا ہوں تو اگر آپ کسی علم کا اگر آپ سنیں تو وہ پھر آپ کے لئے بہتر رہے گا تو یہاں پر میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں یہ مسجد ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی حدیبیہ کی مسجد ہے اور یہاں پر یہ پرانی مسجد ہے اس مسجد کے صرف اتنی ہی دیواریں باقی بچی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کی لکھنے کی عادت تکلیف دیتی ہے لیکن کیا کریں لیکن یہ ہے کہ مجھے امید ہے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ نہیں لکھیں گے جب آئیں گے یہاں پر مکہ میں انشاءاللہ ان کو لکھے ہیں تو وہ لوگ یہاں پر آکر نہیں لکھیں گے انشاءاللہ تو یہ پرانی مسجد ہے پرانی مسجد کے کچھ حصے باقی بچے ہوئے ہیں یہ مسجد کی دوسری سائیڈ ہے وہ روڈ سامنے ہے آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں روڈ کی طرف ہی موجود تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا تو یہ دیبیہ کی مسجد ہے اور یہاں پر کچھ ہدایہ کی اور زیادہ دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری دکانیں حجاج کے ساتھ ہی چلتی تھی جب حاجی آتے تھے زائرین آتے تھے تو تب ہی ان دکانوں پر کام ہوتا تھا یعنی کہ لوگ خریدداری کے لیے یہاں پر آتے تھے آپ تو کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ دیکھیں یہ دکانیں بھی بند ہیں اب تھوڑا سا میں آپ کو روڈ والی سائیڈ دکھا دوں اس کے بعد پھر وہ جو قرآنی مسجد ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ روڈ ہے اور یہ بڑی جامعہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ ابھی بھی تقریباً مسجد کو بنے ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ حدیبیہ کے علاقے ہیں یہ ہی مسجد ہے اوپر مسجد کا نام ہے مسجد شمیسی ابھی حدیبیہ کے علاقے کا نام شمیسی رکھ دیا گیا ہے تو اسی لیے مسجد کا نام شمیسی رکھا ہے اور حدیبیہ بھی کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے جامعہ الحدیبیہ حی الحدیبیہ یعنی کہ الحدیبیہ ڈسٹرک آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسجد کے نام آپ اوپر دیکھیں تو شمیسی اور الحدیبیہ بھی دیکھتا ہوا ہے برحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کی دوسری سائیڈ ہے اور یہاں پر میں تھوڑی دیر پہلے موجود تھا تو یہ جگہ بھی آپ دیکھ لیں اور پھر واپس چلتے ہیں ہم ابھی وہ پرانی جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کے پاس یہ ایسی مسجد کے بھی چل رہے ہیں یہ شاید امام کا کمرہ ہی نہ ہو اس لئے ایسی چل رہے ہیں یہاں پر اکثر امام کا کمرہ مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہاں پر یہ ایک اور پرانا کچھ بنا ہوئے بکانے ہیں یہ کیا چیزیں نہیں پتا یہ حیت عمر بالمعروف یعنی المنکر یہ کینٹین ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں وہ جو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کہ اس جگہ کے بارے میں یہ تھا وہ تھا وہ سب کچھ اور یہ کوئی پانی کا ہے یہاں پر پانی جمع ہوا ہوا ہے تو یہ سب کچھ بھی آپ دیکھ لیں اور یہ ہے پرانا مسجد کا حصہ یہ پرانی مسجد ہے خاص طور پر اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور یہاں پر وہ درخت تھا جس درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ گئے تھے مکہ میں ان کو تین دن گزر گئے وہ واپس نہیں آئے تو پھر یہاں پر صحابہ نے بیعت کی کہ ہم جائیں گے لڑنے ٹھیک ہے دیکھ کافی پتھر گرے ہوئے ہیں اگر کوئی بھی آتا ہے میرے بعد یہاں پر زیارت کرنے اور میری ویڈیو بھی دیکھتا ہے تو یہ پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پتھر پتھر ہی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ تبرک کے لیے اٹھاتے ہیں پتھر بہت کم لوگ ہیں جو ایسے سوچتے ہیں پتھر اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ دیں گے پتھر یا نقصان یا بہت زیادہ عظیم پتھر ہیں یا کچھ ایسا تو پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا جتنی عبادت ہو اتنی ہی رہنی چاہیے تو اچھی رہتی ہے یہ دیکھیں ہدائیبیا کا حادثہ پورا تو مجھے یہاں پر یاد نہیں ہے لیکن جتنا یاد ہے میں آپ لوگوں کو بہت مختصر طور پر یہاں پر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جب آپ مدینہ میں تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ میں مکہ میں گیا ہوں اور عمرہ بھی کیا ہے صحابہ کے ساتھ تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خواب سنایا اور مکہ کی طرف نکل پڑے اپنے اپنے قربانی کا جانور ساتھ میں لے کر کیونکہ عمرہ کر کے انہوں نے قربانی کرنے تھی یہاں پر اور مکہ کے جو مساکین تھے ان کے درمیان میں بانٹنا تھا تو آپ نے اپنے جانور ساتھ ساتھ لے کے چودہ سو صحابہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے تو وہ جب آئے یہاں پر اس جگہ پر خدیبیہ کے مقام پہ تو وہ لوگ یہاں پر رکھ گئے اور قریش کی طرف سے انہیں خبر ملی کہ قریش جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ قریش نے سمجھا تھا جو مشرقین مکہ تھے جن کی حکومت تھی مکہ پہ قریش کی انہوں نے سمجھا کہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ کی نیت سے آ رہے ہیں مکہ میں لیکن ان کی جنگ کی کوئی نیت نہیں تھی انہوں نے ساتھ میں اسلہ بھی نہیں لیا صرف دو تین نے اسلہ لیا یعنی کہ جنہوں نے چوکیداری کرنی تھی انہوں نے اسلہ ساتھ میں لیا اور باقی وہ لوگ احرام باندھ کے ہی آگئے وہاں سے مدینہ سے تو جب وہ لوگ یہاں پر خدیبیہ کی جگہ پہ پہنچے تو یہاں پر انہوں نے قیام فرمایا یعنی کہ پڑاؤ ڈالا یہاں پر تقریباً خدیبیہ کے مقام پہ تقریباً بیس دن صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی پر بیٹھ رہے ہیں مکہ میں داخل ہونے کے انتظار میں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قریش جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکے اور آپ نے اور آپ نے انتظار فرمایا تو قریش نے اپنے آدمی ایک ایک کر کے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لئے کہ آپ کس لئے آئے ہیں یہاں پر آپ جنگ چاہتے ہیں یا کچھ بھی ایسا تو اس بارے میں پھر جب بھی کوئی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ میں یہاں پر عمرہ کرنے کے لئے آئے ہوں جبکہ جہاں سے بھی کوئی بھی قافلہ آتا ہے عمرہ کرنے کے لئے تو قریش اسے مکہ میں انٹر ہونے دیتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ یہ سلح الحدیبیہ کا جو حدثہ تھا یہ چھے ہجری کے آخر میں یعنی کہ ذلکت کے مہینے میں ہی پیش آیا تھا تو اس سے پہلے جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی تھی مشرقین مکہ کے ساتھ تو اس لئے پھر انہوں نے سمجھا کہ اب کی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے آئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کی نیت سے آئے تھے اور اپنا جانور بھی ساتھ میں لے آئے تھے تاکہ وہ یہاں پر زبا کر کے قریب لوگوں میں بانٹ کے چلے جائیں برحال یہاں پر بیس دن صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور یہاں پر پھر آخر میں یہاں پر ایک ایگریمنٹ تائے ہوا مسلمان اور مشرقین مکہ کے درمیان میں اس ایگریمنٹ کے تحت اس ایگریمنٹ میں بہت زیادہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے اوپر سختی کی گئی تھی اس ایگریمنٹ میں اور مشرقین مکہ کی طرف سے کافی زیادتی تھی یعنی کہ اگر مشرقین مکہ میں سے کوئی بھی مدینہ جائے گا مسلمانوں کے پاس تو وہ لوگ اسے واپس کریں گے اگر مدینہ سے کوئی بھی مشرقین مکہ کے پاس آئے گا غیر مسلم ہو کے مسلمانوں سے بھاگ کے تو وہ لوگ واپس نہیں کریں گے اور اس طرح کا کافی کچھ تھا اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ آپ عمرہ کرنے کے لئے آ سکتے ہیں اگلے سال اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ایک سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عمرہ کرنے کے لئے اور اس ایگریمنٹ کی مدد تھی دس سال اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب مکہ والے مکہ کے جو لوگ تھے وہ تاجر تھے اگر آپ لوگوں نے مکہ کے بارے میں سنا ہو یا پڑھا ہو زیادہ تو مکہ کے لوگ تاجر تھے تو وہ تجارت کے لئے جایا کرتے تھے شام کی طرف تو وہ مدینہ کی طرف سے ہی گزر کے جایا کرتے تھے اور اس ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ آپ ہمارے جو قافلے جائیں گے تجارت کے لئے آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے اور جنگ بھی نہیں ہوں گی جنگ بندی بھی ہو گئی دس سال کے لئے لیکن وہ ایگریمنٹ صرف اٹھائی سال ہی چلا اس کے بعد پھر جو ہے مکہ والوں نے خلاف ورزی کی تو وہ خلاف ورزی بھی اس طرح کی انہوں نے مکہ والوں نے کہ جو بھی قبائل مکہ کے ساتھ شامل ہوتے تھے وہ اس ایگریمنٹ کی نیچے آ جاتے تھے اور جو قبائل مدینہ والوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے وہ بھی اسی ایگریمنٹ کے تحت ہی ہوتے تھے تو وہاں سے ایک پھر فتح مکہ والا قصہ چالو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکہ والوں کی طرف یعنی کہ آپ جائیں اور ان سے بات کر کے آئیں جب گئے مکہ میں تو ان کو کافی زیادہ دیر ہو گئے کیونکہ یہاں پر مکہ بلکل قریب ہے اگر آپ صبح جاتے ہیں پیدل بھی یہاں سے کوئی جائے تو دو گھنٹے تین گھنٹوں میں پہنچ جائے گا اور واپس آنے میں بھی دو تین گھنٹے اور وہاں پر قریش سے جا کے بات کرنے میں بھی زیادہ سے زیادہ دو تین گھنٹے ہی لگ سکتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ آج آ جائیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لیکن وہ واپس نہیں ہے دوسرے دن بھی واپس نہیں ہے تیسرے دن ہوا تو تیسرے یہ چوتھا دن تھا مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے لیکن کافی زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور انہوں نے سوچا کہ ہمارا اگر ایک صحابی گیا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور مکہ والوں نے اگر انہیں قتل کر دیا تو ہم جنگ کرتے ہیں تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور یہاں پر ہی بیت کی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اور یہیں پر جب بیت کی چودہ سو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیت کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھی نازل کی تو وہ قرآن کی آیت وہی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بورڈ کے اوپر پڑھ کے سنائی تھی لَقَدْ رضی اللہ عنی لَّذِينَ يُبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ اور آگے صدق اللہ العظیم تو یہ ہی تھا قصہ یہاں پر مختصر بالکل مختصر میں نے آپ کو سنایا ہے بہت زیادہ مختصر میں نے آپ کو سنایا ہے یہ حدیبیہ کا قصہ بہت لمبا قصہ ہے بہت کچھ ہے یہاں پر بہت زیادہ ضبالدست قصہ ہے سعودی عرب میں یہ دیکھیں سورج دوبنے کے خوبصورت منظر یہاں سے نظر آ رہا ہے دیکھیں سورج کا منظر یہ چیک پوسٹ ہے اور آگے میں حد بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ چیک پوسٹ تھی سیور سیکیورٹی کی اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ مکہ کی حد شروع ہو رہی یہاں سے حد حرم شروع ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ غور سے دیکھ لیں حدود الحرم کی کس طرح کے پرانا ڈیزائن تھا وہ اندر کی طرف بھی ایک نشان بنو ہو گیا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ دوسری طرف سے تو یہ تک تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کومنٹس میں آپ کونسی زیادتیں کرنا چاہتے ہیں کسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں مکہ، مدینہ تائف یا سعودی عرب میں مجھے كومنٹس میں آپ مجھے بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کردیں مزید اگر آپ مکہ کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ